بسم اللہ الرحمن الرحیم سکیلٹن کاؤسٹ نمیبیاں میں واقعی سکیلٹن کاؤسٹ ایک عجیب و غریب جگہ کے طور پر جانا جاتا ہے پرتگالی ملاح اس کو جہنم کے دروازے کے طور پر حوالہ دیتے ہیں یہ جگہ ویل کی ہڈیوں اور جہازوں کے ملبے کے طور پر مشہور ہے اس جگہ پر پوچھنے کے لیے سمندر کا ہی رستہ ہے سائل سے سفر کرنا ناممکن ہے باہر جانے کا واحد رستہ سیکڑوں میل لمبی دلدل سے گزرتا ہے زمین کا وسیع و ویران علاقہ لیکن یہ کہانیوں حیرتوں اور پشیدہ خزانوں سے بھی بھرا ہوا ہے لیک نیوس یہ جان لیوہ جھیل کیمرون میں واقع ہے یہ ایک گہری جھیل اور آتش فشا سرگرمیوں کے لیے مشہور ہے یہ جھیل ستارہ سو افراد کی جان لے چکی ہے انیس سو چھاسی میں ممکنہ طور و مٹی کا تودہ گرنے کے نتیجے میں جھیل نیوس نے اچانک کاربن ڈائیوکسیڈ کے ایک بڑے بادل کا اخراج کیا جس نے قریبی شہروں اور دھیاتوں میں ستارہ سو چھالیس افراد اور پینتیس سو مویشیوں کا دم گھوٹ لیا یہ قدرتی واقعے کی وجہ سے اور اس طرح کی تقرار کی روک تھام کے لیے ٹیوب نصب کی گئی جو کاربن ڈائیوکسیڈ کو محفوظ مقدار میں نکال سکے آج بھی جھیل کو خطرہ لاحق ہے کیونکہ اس کی قدرتی دیوار کمزور ہو رہی ہے ایک ارزیاتی زلزلے کی وجہ سے اس قدرتی لاوے کو رستہ مل سکتا ہے جس سے بڑی مقدار میں کاربن ڈائیوکسیڈ بھائر آ سکتی ہے ویلی آف دیتھ کامچٹ کا رشیہ آپ نے امریکہ کی دیتھ ویلی کے بارے میں تو سنا ہوگا آج ہم آپ کو رشیہ کی موت کی وادی کے بارے میں بتائیں گے اس علاقے میں پائے جانے والی زہریلی گیس کی زیادہ تعداد ہر زندہ چیز کے لیے سنگین خطرہ ہے پودوں اور جانوروں کی بھی موت ہو جاتی ہے جبکہ لوگ جلدی بیمار ہونے لگتے ہیں یہ آتش فشہ پہاڑا ہے جو برف سے ڈھکے ہوئے ہیں لیکن اس تھنڈی جنت میں محلک پریشانیاں ہیں جب برف پر گلتی ہے تو خرگوش سے لے کر پرندوں تک مختلف ناکزین کھانے اور پانی کے تلاش میں دکھائی دیتی ہیں بہت سے جانور اس کے بعد دم توڑ جاتی ہیں یہاں پر بہت سے آتش فشہ ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ہمیشہ آپ کے لیے کچھ ایسا لے کر آئیں جس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اور آپ کو دنیا کی حقیقت سے بھی اگائی حاصل ہو سکے موجز سامعین اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں شکریہ